موسیقی گزاری کرتے ہیں آج ناظرین یہ تیسرے سیزن کا بہترواں پروگرام ہے جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے سیکھیں گے آج جن خدام نے ہمیں جوائن کیا ہے مقصر انتعارف انکاب کے ساتھ کرواتے چلیں ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر سربر مسیح صاحب نے اور ان کے ساتھ پاسٹر انیس جویج صاحب نے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آج قسمتن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر انیس جویج صاحب سے پلیز دعا میرا حنمائی کریں آئی دعا مانگیں جب یہاں پر گفتگو ہوتی ہے ڈسکوشن ہوتی ہے ہر بات بڑی ایسن طور پر اور خوبصورتی سے لوگوں تک پہنچ پائے اور ہر سننے اور دیکھنے والے کے لیے زندگی کا باعث ہو جائے ہماری دعا ہے کہ یہ پروگرام جس طور سے گزشتہ سالوں سے لوگوں کے لیے نجات اور زندگی کا باعث بن رہا ہے آج ایک بار پھر اے خدا اپنے روح القدس کو کام کرنے دینا اور قصر سے اس پروگرام کو پھلدار کرنا بہت سی روحیں اس اپیسوڈ کے وسیلہ سے بابرکت ہو سکے میں اپنے تمام ساتھی خدام کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں خاص طور پر ہم بھائی منور کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جب اس پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں اپنے خادم کی رہنمائی کرنا برکہ ٹی وی کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں یسو کے نام میں ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں گے نئے احد نامے میں سے مقدس لوکا کی مارفت لکھی گئی انجیل اس کا آٹھوں باب اور اس کی بائیسویں آیت سے لے کر پچیسویں آیت تک ہم خداون کے زندگی بخش پاک کلام کو پڑھیں گے خداون کے زندگی بخش پاک کلام میں یو مرکم ہے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے اور اس نے ان سے کہا آؤ جیل کے پار چلیں پس وہ روانہ ہوئے مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا اور جیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرے میں تھے انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا کہ صاحب صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کے زور شور کو جھڑکا اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا اس نے ان سے کہا تمہارا ایمان کہا گیا وہ ڈر گئے اور تعاجب کر کے آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خداون کی برکت ہو آمین ناظرین بڑا ہی معروف یہ کلام مقدس کا حصہ جو آپ سب نے یقیناً بہت دفعہ سنا ہے اور کئی پیغامات بھی سنے ہوں گے خود پڑھا بھی ہوگا آج اسی پیسج میں سے خداون کے کلام میں سے ہم بہت سری ایسی باتوں کو سیکھیں گے جانیں گے جن کو بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں اور یقیناً جس طور سے گزشتہ پروگرامز آپ کے لیے بابرکت ہیں آج کی ساری انفرمیشن جو ہے آج کے پیغامات جو ہیں اور اس پیسج میں سے وہ گہری باتیں ہم سب کے لیے یقیناً بڑی بابرکت ہوں گی کیونکہ یقیناً خدا کے خدام جو یہاں موجود ہیں آپ سب کے لیے پہلے بھی بڑے بابرکت رہے ہیں اور آج بھی خداون نے انہیں یہ فضل دیا توفیق دی کہ وہ ہمارے لیے بابرکت ثابت ہو سکیں سو سب سے پہلے پاسر سرور مسیح صاحب سے ہم جانیں گے پاسر صاحب یہاں پہ خداون یسو مسیح کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا ہے کہ وہ اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے ہیں اور ایک جھیل کا ذکر کیا گیا ہے نام تو یہاں پہ منچن نہیں کیا گیا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس جھیل کے تعلق سے بتائیں کہ یہ کون سی جھیل ہے خداون دی یسو مسیح کی خدمت جو اس جھیل کے چوگرد رہی ہے گرد و نوا میں رہی ہے اس کا تذکرہ کریں اور پھر جھیل میں طوفان بھی اس پیسج کا چکے حصہ ہے کہ طوفان آ گیا ہے کیا طوفان معمول کی بات تھی اس جھیل میں یا یہ کوئی غیر معمولی بات تھی یہ جو طوفان آیا ہے تینکیو بری مچ منابر صاحب خدا ہم آپ کو برکت دے آپ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور ناظرین کے اظہان میں پائے جانے والے جا سوالات ہیں اور اس پروگرام کے توسط سے آپ ان کا بڑے اچھے طور سے انہیں جوابات دے رہے ہیں سو بسیکلی جو آپ نے کوئسٹن کیا ہے سو بڑا خوبصورت اور اس میں تین سوالات موجود ہیں کہ کون سی جھیل ہے اور خدا انہی سمسی کی منسٹری جو ہے وہ آراؤنڈ دا لیک اور گلیل کے چوگر اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھرڈ کوئسٹن ہے کہ کیا اس جھیل میں طوفان آنا معمول کی بات تھی سو سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ کون سی جھیل ہے کیونکہ یہاں پر جب ہم اس پیسیج کو پڑھتے ہیں تو جھیل کا نام نہیں دیا گیا اور دیفنیٹلی یہ قویسٹن بنتا بھی ہے کہ آیا کہ یہ کوئی اور جھیل تھی یا ایکشلی وہی جھیل ہے یہاں پہ خدا انہی سمسی نے موسلی اپنی خدمت کی سو بنیادی طور پر کہا جاتا ہے کہ فلسطین کے شمال میں گلیل کے صوبہ میں اس کے مشرق میں ایک ہی جھیل تھی اور جس کا نام جو ہے وہ گلیل کی جھیل تھا اگر آپ مطی کے انجیل اس کا چوتھا باب اس کی اٹھارویں آج دیکھیں تو وہاں پر اس سے گلیل کی جھیل کہا گیا ہے اور پھر یوہانہ کی انجیل اگر پڑھیں تو اس کا چھٹا باب پہلی آئیت پڑھیں تو وہاں پر اس سے تبریاس کی جھیل بھی کہا گیا ہے اور لوکا کی انجیل اس کے پانچ میں باب کی پہلی آئیت میں اس سے گنیسرت کی جھیل کہا گیا ہے اور اگر آپ پرانے اہدنامہ کا مطالعہ کریں تو وہاں پر گنتی کی کتاب اور اس کے چونتیس میں باب کی پہلی آئیت میں اس سے کنرت کی جھیل کہا گیا ہے اور پھر یشوا کی کتاب اس کے بارمے باب کی تیسری آیت میں بحر کنرد اسی جھیل کو کہا گیا ہے تو یہ ایک ہی جھیل ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دریائے یردن سے نکلتی اور پھر دریائے یردن میں ہی شامل ہو جاتی اور اس کے بعد ڈیڈ سی میں جو وہ مدگم ہو جاتی جو اس کے اندر مکس ہو جاتی تھی اور اس کی نبائی کوئی تیرہ کلومیٹر کے قریب اور چوڑائی جو ہے وہ سات سے چار سے سات کلومیٹر کے قریب تھی اور کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ سطح سمندر سے تقریبا کچھ چھے سا فٹ جو ہے یہ گہری تھی سو ایک بڑی مشہور و معروف جھیل تھی اور بہت بزنس تھا یہاں پر اور کہتے ہیں کہ اس قدر جو ہے وہ دریاء کے اندر مچھلیاں نہیں پائی جاتی تھی جس قدر بڑی قعداد میں اس جھیل میں مچھلیاں پائی جاتی تھی اور گلیل کے رہنے والے موسٹلی جو ہے اس جھیل کو اپنے بزنس ہب کے طور پر یوز کرتے تھے سو یہ تو ایک مخصر سا جھیل کے بارے میں کہ یہ کون سی جھیل تھی کہاں پر واقع تھی اور کیا اس کے ڈیفرنٹ نام ہیں اور کیا اس کی ڈائریکشن اور کتنی لمبائی اور چڑھائی اور سیکنلی آپ نے پوچھا کہ خداوندیس مسیح کی جو منسٹری ہے گلیل کے جھیل گلیل کی جھیل کے چوگلد سو وہ کیسی تھی اور اس کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے سو ایک بات میں آپ کو ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پر خداوندیس مسیح نے جب اپنی منسٹری کا آغاز کیا تو انہوں نے ناصرت کو اپنا ہیڈ کوارٹر نہیں بنایا بلکہ کفر نحوم کو بنایا اور کفر نحوم جو ہے نہ صرف یہ ایک بہت بڑی چوکی تھی بلکہ یہ گلیل کی جھیل کے کنارے تھا اور گلیل کی جھیل کے کنارے چند کار بھی شہر موجود تھے جن میں کفر نحوم بیت سیدہ خرازین اور گنسرت سو یہ سارے کے سارے شہر بڑے شہر تھے معروف شہر تھے اس زمانہ میں اور خداوند نے اپنی جو ارلی منسٹری ہے اور یوں کہنا چاہیے کہ ارلی سٹیج آف منسٹری جو تھا وہ انہی انہی شہروں میں لگایا اور انہی لوگوں کے درمیان خداوند کی خدمت کی بادشاہی خوشخبری کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ کفر نحوم جو تھا چونکہ ایک ایسی شہرہ پر واقعہ تھا جو آسور سے ہوتی ہوئی اسرائیل میں داخل ہوتی اور پھر وہاں سے آگے روم کی طرف نکل جاتی تو اس سبب سے بھی خداوند نے اس ایریا کو اپنا منسٹری ہیڈکوارٹر بنایا اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر خداوند یسیم سی کے منسٹری کے بارے میں بیان کریں سو اس ایریا کے اندر خداوند نے بہت زیادہ کام کیا اپنے بہت سے شاگردوں کا چناؤ بنیادی طور پر جو خداوند کے پہلے چار شاگرد ہیں پترس یاکوب یہانہ اور اندر آس سو ان کا چناؤ جو ہے وہ گلیل کی جھیل کے کنارے ہی کیا کیا اور جب وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو وہی پر خداوند نے ان سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لہا اور اس واقعہ کا ہم مطی کی انجل اس کے چوتھے باب کی آٹھارویں آئیت سے آگے آنورڈ دیکھتے ہیں سو پترس اور اندر آس کو اور پھر یاکوب اور یہانہ کو اس وقت جب وہ اپنے کام میں مصروف تھے تو خداوند نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لو اور وہ اپنے جال چھوڑ کر اپنے باپ کو چھوڑ کر اور اپنے سارے بزنس کو چھوڑ کر جو ہے وہ فوری طور پر خداوند کے پیچھے ہو لیے اور خداوند کی خدمت کرنے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوکیہ کے انجل اس کا پانچمہ باب اور اس کی پہلی گیارہ آیات پڑھیں تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب پترس جو ہے وہ اپنے جال دھو رہا تھا خداوند یہ سمسی صبح صویرے آئے اور وہاں پر انہوں نے پترس کی کشتی لی اور وہاں سے منادی کی اور ڈیفینٹلی اس منادی کے نتیجہ میں بہت سارے لوگوں نے خداوند کو قبول کیا بادشاہی کا حصہ بنے شہری بن گئے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے پترس سے کہا کہ تم کشتی کو گہرے میں لے چلو اور شکار کے لیے جال ڈالو اور پترس وہاں پر جب وہ بلکل ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزاسٹڈ تھا اور نا امید تھا اور ایک اعتبار سے بلکل تھکا ہوا تھا کیونکہ ساری رات محنت کرنے کے باوجود اسے کچھ نہیں ملا تھا سو اس نے کہا خداوند ہم نے ساری رات محنت کی ہے لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا لیکن تیرے کہنے پہ جال ڈالتا اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ وہی گنسرت کی جھیل ہے گلیل کی جھیل ہے یہاں پر خداوند کے کہنے کے مطابق پترس نے جال ڈالا اور اس قدر مچھلیاں آئیں کہ وہ جال جب وہ پھٹنے لگے اور نہ صرف پترس اور اندریاس کی کشتی بھار گئی بلکہ انہوں نے اپنے شریکوں کو یہانا اور یعقوب کو بھی دعوت دی اور ان کی بھی کشتیاں بھار گئی سو ایک جہاں وہ بہت بڑا موجزہ ہے جو یہاں پر خداوند نے گلیل کی جھیل میں کیا سو اس تا پارٹ آف اس منسٹری اور اس کے بعد ہم توفان کو تھما دینے والا واقعہ دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یہ سمسی اور اس کے شاگیر جہاں وہ گلیل کے جھیل کے پار جا رہے تھے تو اس وقت بھی جب توفان آیا تو خداوند کھڑے ہوئے اور انہوں نے توفان کو تھما دیا اور گلیل کے جھیل کے اس پار ہم دیکھتے ہیں کہ جب بڑی بھیڑ تھی اور لوگ خداوند کے پیچھے تھے اور خداوند نے دیکھا کہ یہ کافی دنوں سے اس کے پیچھے ہیں بھوکے ہیں اور شاگردوں سے کہا گیا کہ انہیں کھانے کو کچھ دو اور جب فلپس نے کہا کہ اتنے لوگوں کے لیے کہاں سے ہم کھانے کو لائیں تو وہاں پر جب پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں پیش کی گئیں تو کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ پانچ ہزار کو کھلانے کے لیے جو ہے وہ خداوند نے ان کو استعمال کیا اور اس کے بعد گلیل کی جھیل پر چلنے کا موجزہ بھی ہم اسی ایریا میں دیکھتے ہیں اور جو لاسٹ آپ کا کوئسٹن تھا کہ کیا یہاں پر جو ہے وہ عام طور پر معمول کی بات تھی یا پھر یہ اچانک توفان جو ہے وہ یہاں پاراتے تھے لیکن یاد رکھیں یہ معمول کی بات بھی تھی لیکن آلاف سڈن کہتے ہیں کہ شمال کی طرف سے آنے والی جو تیز ہوایں تھی ان کے سبب سے اکثر اس جھیل میں توفان اٹھتے رہتے تھی اٹھتے رہتے تھے لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ خداوند اور اس کے شاگیر جہاں وہ گلیل کی جھیل کے پار ایک بڑی منسٹری کے لیے ڈیلیورنس کے لیے ایک بڑے کام کے لیے جا رہے تھے سو پوسیبلیٹی ہے کہ اب لیس بھی جب وہ ریکاور ڈال رہا ہو لیکن تو ابھی نیشنلی بھی کہا جاتا ہے کہ اس گلیل کی جھیل میں معمول کی بات تھی کہ یہاں پر توفان آتے تھے تینکیو سو مچ بڑی ڈیٹیل انفرمیشن جو ہمیں فاسد صاحب نے دی ہے اس جھیل کے تعلق سے نام بھی چونکہ مختلف ناموں سے اس جھیل کو پکارا گیا ہے بائبل مقدس میں اس کے علاوہ خداوند یسوسی کی جو خدمت ہے اس جھیل کے چونکہ گرد و نوہ میں بہت بڑی خداوند یسوسی کی خدمت کا ذکر کیا گیا ہے اور یہاں پر توفان کا آنا جو ہے یہ معمول کی بات تھی یہ بھی اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے آگے بڑھیں گے اور خداوند کے خادم پاسدر نیس جوید صاحب سے ہم بڑا ہی ایک اہم کوسٹن کریں گے جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہتا ہے جی پاسدر نیس جوید صاحب آپ ہماری رہنمائی کریں خداوند یسوسی جب اس کشتی میں موجود ہیں تو کلام بیان کرتا ہے کہ وہ کشتی میں سو گئے اور سونے کے تعلق سے کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کی تھکاوٹ وجہ ہو سکتی ہے یا ان کا جان بوجھ کر چکے وہ چاہتے تھے ان کو چیک کرنا دیکھنا کیا وجہ ہو سکتی ہے خداوند یسوسی کے لیے لکھا ہے کہ وہ سو گئے پھر خداوند یسوسی کی بشریت کو ثابت کرنے کے لیے خداوند یسوسی کے سونے کے تعلق سے یہ حوالہ جو ہے یہ کتنا فائدہ مند ہے ہمارے لیے ہم اس بات کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں مسیح کی سلامتی آپ تمام دیکھنے والوں کے ساتھ ہو سر یقینا زبردست question ہے اور always آپ ہمیشہ سے questions نکال کے لاتے ہیں so thank you خداوند یسوسی کے سونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کچھ مختلف aspect سے میں اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا number one جیسے ابھی آپ نے اپنی question میں ہی پوچھا کہ کیا یسوسی ان کو check کرنا چاہتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ idea کہ ہمیں دوسرے طرف جانا ہے پار نکلنا ہے یہ یسوسی کا idea ہے اور پھر یسوسی ان کے ساتھ خود اس کشتی کے اندر گئے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کو پہلے بھیج دیا کچھ جگہ پر یسوسی نے ایسے بھی کیا جب وہ پانی پر چل کر گئے ہیں تم جاؤ میں بعد میں آتا ہوں یہاں پر یسوسی ان کے ساتھ ہیں so definitely یہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ یسوسی ان کے ایمان کی پرک میں سے گزارنا چاہتے ہیں میں last days میں اس بات کو دیکھ رہا تھا اپنی زندگی پر میں گوھر کر رہا تھا تو میں نے rule kuch سے ایک بات کو سیکھا اور وہ یہ تھا testimonies always need test جب آپ اپنی زندگی سے گواہی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ایک test میں سے گزارنا ہے somehow میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یسوسی کے پاس ایک purpose بھی ہے اور ایک plan بھی ہے go کہ وہ plan آگے جا کر exist کرتا ہے اگرہ سینئیوں کے علاقے میں انہوں نے جب پہنچنا ہے وہاں پر وہ ایک بڑا زبردست کام کرنے جا رہے ہیں وہ ایک strong hold ہے وہاں پر demons کا جس کو یسوسی break کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ رہے ہیں لیکن یہاں پر ان کی زندگی کے اندر بھی question ہے کیونکہ آگے یسوسی نے ان سے question کیا ہے وہ ڈرے ہیں یسوسی نے جب تھما دیا ہے ہوا کو پانی ساکت ہو گیا ہے تو یسوسی نے ان کو پوچھا تمہارا ایمان کہاں ہے یعنی یسوسی ٹیسٹ کر رہے ہیں faith کو ان کے ایمان کو لیکن میں جو چیز چیک کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر خدا ہماری زندگیوں کے اندر in charge ہے وہ ہمیں head کر رہا ہے past ہو present ہو future ہو کوئی بھی زمانہ ہو وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا ہے وہ always ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے اور ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا رہتا ہے ایمانداروں کے لیے یہ encouragement ہے اس ساری سین میں کہ یسوسی گو اگر خاموش بھی ہیں تو بھی یسوسی ساتھ موجود ہے سو ہمیں اس بات پر فوکس نہیں ہونا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے ہمیں اس بات پر غور کرنی ہے کہ ساتھ کون موجود ہے اور جو ساتھ موجود ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے سو ایک بڑا خوبصورت گیت گایا جا رہا ہے last days میں کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں چھوڑے گا سو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا وہ کبھی ہم کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے پھر جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو ایک سٹوری کسی نے شعر کی سکھانے کے لیے اس کو کہ جب بچہ بچے کو کوئی خوف ہوتا ہے تو وہ فورا جا کر اپنی ماں کے ساتھ لپڑتا ہے یا اگر اس کا باپ اس کے پاس ہے تو فورا سے وہ اپنے باپ کے سینے سے جا کر لگ جاتا ہے اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتا ہے تو وہ اس کو یوں سمجھا رہے تھے کہ یسو مسیح نے خود یہ کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو انہیں منہ نہ کرو ان کو جن کو یہ تیچنگ دی گئی سکھایا گیا آج یسو مسیح ایک پریکٹیکل میں سے گزار کر اس طرف لے کر آ رہے ہیں پریشانی آئی ہے خوف آیا ہے یسو مسیح ان کے پاس ہیں جب انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا پھر ان کو یاد آیا کہ یسو مسیح بھی کشنی میں ہے پھر وہ اس کی طرف بھاگے ہیں پھر اس بچے کی طرح وہ اس کے ساتھ لپٹے ہیں اور جیسے باپ یا جو آپ کا بڑا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور آپ کی ہیلپ کرتا ہے یسو مسیح نے بھی وہی کام کیا ہے ایک اور چیز اس کے اندر میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے ہمیں وقت ہے جب ہمیں دعا کرنی ہے اور ایک وقت ہے جب ہمیں حکم کرنا ہے ہر لمحے ہم دعا نہیں کر سکتے یسو مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو اپنی اتھارٹی کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے نا تو لیکن یہ یہ سمسی کے پاس بھاگی ہیں موسی کے تعلق سے جب ہم ٹین کمانڈمنٹس مووی دیکھتے ہیں تو ایک سنٹینس اس میں بولا گیا وہ مجھے ہمیشہ بڑا انکریج کرتا ہے جب موسی بحر کلزم کے پاس کھڑا ہے اور دعا کر رہا ہے تو خدا کی آواز اس کو آتی ہے وہ کہتا ہے موسی تو مجھ سے کیوں فریاد کرتا ہے اس سمندر کو حکم دے ٹھیک ہے سو خلوت تنہائی آپ جہاں رہتے ہیں وہ جگہ ہے جب آپ کو دعا کرنی ہے میڈیٹیشن کرنی ہے خدا کے حضور میں جھکنا ہے لیکن جب آپ میدان میں ہیں فیلڈ میں ہیں پھر آپ کو صرف آرڈر کرنا ہے اتھارٹی آپ کو اپنی شو کرنی ہے سو ان کو اس بات کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے پھر جو آپ نے بات کہی ہے کوئیسٹن کیا ہے یقیناً یسو مسیح کی جب ہم منسٹری کو دیکھتے ہیں وہ رات رات بھر دعا کرتے رہے ہیں وہ دن میں لکھا ہے اور وہ رات بھر پہاڑ پر دعا کرتا رہا اور پھر آگے یہ نہیں لکھا کہ وہ صبح اٹھ کر ان کے ساتھ جا کے سو گیا نہیں لکھا گئے اترے اور جا کر ان کو پھر اٹھایا اور آگے کا سفر شروع کر دیا سارا دن وہ لوگوں کی مدد کرتے رہے ہیں رات کو باپ کے ساتھ دعا میں وقت گزارا ہے سو یسو مسیح تھکاور تھی وہ اپنے دوست کے بچھڑنے پر رویا ہے وہ بیوہ کے بچے کے لیے ترس سے بھرا ہے جو ایک عام انسان کو بشر ہوتے ہوئے محسوس ہوتا تھا فیل کر سکتا تھا یسو مسیح کے ساتھ بھی وہ ہوا ہے لیکن ہے چالیس دن فاقع کرنے کے بعد اس کو بھوک لگی سو دیفینیٹلی دیفینیٹلی یہ کنفارم بات ہے یسو مسیح مجسم کلام ہے تھا لیکن یسو مسیح ایک بشر بھی ہے وہ کامل انسان ہے اور جو کامل انسان ہوتے ہوئے اس کو فیل کرنا چاہیے تھا یا اس کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ اس کو فیس کر رہا تھا اس لیے یسو مسیح کی بشریت کے اوپر کوئسچنز کرنے والوں کے لیے یہ ایک بڑا خوبصورت انسر ہے کہ یسو مسیح جب تھکاوٹ میں ہے اور وہ وقت ہے جب تھوڑا ٹائم ریلیکس ہے یسو مسیح سو گئے ہیں انہوں نے ریسٹ کیا ہے گو وہ اس کے ساتھ ان کا چیک کرنا جڑا ہو سکتا ہے کہ یسو مسیح ان کے ایمان کی پر ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں لیکن وہ بشر ہے اور اس کو وہ محسوس ہو رہا ہے وہ وہاں پر نیند میں ہیں لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا ہے خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نہیں سوتا ہے وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے وہ ہر لمحے باقبر ہے وہ اومنی پریزنس ہے ہر جگہ موجود ہے وہ دیکھتا ہے وہ فکر کرتا ہے اور ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے اس لیے میں یہ انکریج کروں گا ہمیں یسو مسیح پر نظریں لگائے رکھنی ہیں ہمیں اپنے ایمان کو دیکھتے رہنا ہے ہم ایمان میں کہاں کھڑے ہیں اور جو شروع میں میں نے بات کہی تھی ہمیں جب ہم آزمائشوں میں سے گزر رہے ہیں توفانوں کا سامنا کر رہے ہیں ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ توفان ہمارا انڈ نہیں ہے یہ توفان یا یہ مشکلات ہمارا ریزرلٹ نہیں ہے ہمارا ریزرلٹ اس کے بعد آنے والا ہے اور میں نے اپنی لائف سے یہ سیکھا ہے ایماندار کی زندگی کے اندر ہارڈ ٹیسٹ ہارڈ ٹیمپیٹیشن پرموشن کا باعث ہوتی ہے کیونکہ جب بھی آپ آزمائش میں سے گزریں گے اس کے بعد خدا آپ کو اگلے درجوں کے اندر داخل کرے گا انڈ ریزرلٹ کے اوپر فوکس کریں اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اور کبھی یہ سمسی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں یہ فیل جو ہے یہ احساس جو ہے ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں تینکیو سو مچ اور بڑا اچھا خوبصورت جواب اور خاص طور پر جو ایوانجلسٹک اپروچ اس میں استعمال کی گئی ہے اس جواب میں کہ خدا ونگیر سمسی اگرچہ ان کو پرک رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ موجود ہیں اور ہماری جو نگاہ ہے وہ ہمیشہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جس طور سے بیان کیا گیا ہے کہ پرکنے کا انداز یہ نہیں ہے کہ کسی کو فیل کرنا ہے پرکنے کا انداز یہ ہے کہ پاس کرنا ہے پرموٹ کرنا ہے آگے بڑھانا ہے ایمان میں اگر کمی نظر آئی ہے تو اس ایمان کو بڑھایا گیا ہے اور ان کو سپورٹ دی گئی ہے سو بڑی زبردست اپروچ اور یقیناً آپ سب نے اس حصے میں برکت پائی اب یہ اور بہت کچھ آپ کے لیے باقی ہے یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کام لے گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشن ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ نے خداوند کے خداوند کے وسیلے سے سنی اسی طور سے آگے بڑھیں گے اور خداوندی عصر مسیح کے اس اختیار پر پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے پاسٹر صاحب خداوندی عصر مسیح کے اختیار ان کی اتھارٹی پر ضرور روشنی ڈالیں اور چونکہ اختیار کے تعلق سے چونکہ خدا کا کلام کسرہ سے دیان کرتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خداوندی عصر مسیح نے جو سپسیفیکلی یہاں پہ توفان کو ڈانٹا ہے اس تعلق سے آپ ضرور ہماری رہنمائی کریں آمین بڑا خوبصورت قویسچن اور میرا ایمان ہے کہ ناظرین اس قویسچن کی آنسر کے نتیجہ میں برکت پائیں گے اور ایسا ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوندی اپنا اختیار استعمال کیا اور یہ ہے کہ وہ کھڑے ہوئے اور توفان کو کما دیا سو ابھی پاستر آنیس جاویز صاحب جو ہیں ان کی بشریت پہ کامل انسان ہونے پہ باتچیت کر رہے تھے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ بایاک وقت کامل انسان اور ساتھ جو ہے وہ کامل خدا بھی ہیں اور اس لیے وہ اپنی آثورٹی سے توفانوں کو تھما دیتے ہیں سو ہم دیکھتے ہیں کہ ترو آؤٹ دا بائبل اور اس کے علاوہ خاص طور پر جب ہم اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم خداوندی اسمسی کے اختیار کو بطور خدا جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کے طور پر اور بطور خدا جو ہے انہوں نے کئی جگہوں پر اپنی آثورٹی کا استعمال کیا ہے اور بائی مقدس اس کے بارے میں اناجیل اس کے بارے میں بیان بھی کرتی ہیں اور اگر آپ ہم ایک بڑی مشہور آیت یوہانہ کی انجیل اس کا پہلا باب اور جب ہم پہلی آیات پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور اسی کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا ہوں اور اس کے بعد چودویں آئیت اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہی کلام جب وہ مجسم ہو کر فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان آ رہا سو یہ ہے کہ وہی کلام جو خدا ہے خدا تھا وہ مجسم ہوا ہمارے درمیان آیا سو اس کی آثورٹی جو ہے وہ بطور خدا ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ انسان جب وہ یہاں پر پریشان ہے فکر مند ہو رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں خوف صدا ہو رہے ہیں کہ ہم ڈوب رہے ہیں ہم آلاک ہو رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بطور خدا کھڑا ہوتا ہے سو وہ طفانوں کو تھما دیتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کلسیوں کا خط پالوس و سلکی معرفت جو لکھا گیا ہے وہاں پر پالوس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ آسمان کی ہوں زمین کی ہوں ریاستیں ہوں حکومتیں ہوں اور جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہے سو اٹمینز کے کائنات کی یونیورس کی ہر ایک چیز اس کے اختیار میں ہے اور پھر عبرانیوں کا مصنف بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ اس کے جلال کا پرطور اور اس کی ذات کا نقش ہو کر اپنی قدرت کے کلام سے ساری کائنات کو سنبھالتا ہے سو اس لیے اس کی آثورٹی جو ہے ہمیں آسمان پر زمین پر نیچر پر اور انسانی بدنوں پر ایون کے جو ہے وہ ڈیمنز پر بھی اس کی آثورٹی ہمیں نظر آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے جنم کے اندے کو جس کی آنکھیں جو ہیں وہ جنم سے ہیں ہی نہیں سو وہ اپنی آثورٹی سے اس کو نئی آنکھیں جو وہ دے دیتا ہے نئی آنکھوں کو جب وہ جنریٹ کرتا ہے پیدا کرتا ہے کریٹ کرتا ہے سو اٹمینز کہ اس کی آثورٹی ہمارے بدنوں پر بھی ہے اور بطور خدا ہم اس کی آثورٹی اس اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو زندگی دینے کا اختیار ہے ایک چار دن کا مردہ لازر جو قبر میں ہے اس کو آواز دیتا ہے اور وہی مردہ لازر جو ہے وہ زندہ ہو کر باہر نکلاتا ہے یائر کی بیٹی کو نائن کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرنا سو یہ ان سارے واقعات اس بات کا اظہار ہیں کہ وہ قائنات کی ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے اور جب ہم مکاشفہ کتاب اس کا پہلا باب اکیس و باب اور اس کی پانچویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ جو تحت پر بیٹھا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں سب چیزوں کو نیاہ بنا دیتا ہوں سو مسیح خدامن کی آثورٹی جو ہے وہ اناجیل کے اندر اور پھر through out the bible ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ توفانوں کو تھما دیتا ہے سمندروں کو دو ہی سے کر دیتا ہے دیواروں کو گرا دیتا ہے اور وہ آگ میں آ جاتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اور آگ کی آنچ کو بالکل ختم کر دیتا ہے اور سپر نیچنل فائر میں چینج کر دیتا ہے سو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اور تمام کے تمام موجزات اور واقعات جو ہیں اس کی ڈیوائن آثورٹی کو پیش کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف بدروحوں سے رہائی دیتا ہے بلکہ وہ ہمارے بدنوں کو نیاہ بنا دیتا ہے نیچر پر اس کی آثورٹی ہے کہ وہ توفانوں کو تھما دیتا ہے ہمارے بدنوں پر اس کا اختیار ہے کہ ہمارے وہ آرگنز جو ڈیڈ ہیں ایون کے اگر ہیں بھی نہیں تو ان کو نیاہ کر دیتا ہے اور اسی لیے اس نے مطلی کی انجیل اس کے اٹھائیس میں باب کے اندر کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے سو اس لیے آپ کے اور میرے یسو کے پاس ساری کائنات کا اختیار ہے آسمان کا بھی زمین کا بھی آسمان کے فرشتے بھی اس کے تابیں ہیں اور یاد رکھیں اس کائنات کے اندر رہنے والی جو بدروحیں ہیں وہ بھی اس کا نام سنتے ہی کامتی ہیں ڈرتی ہیں تھر تھراتی ہیں اور لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں اور اس کے نام سے توفان تھم جاتے ہیں اور اس کے نام کے وسیلہ سے ہمارے کمزور بدن جو ہیں وہ نئے اور توانہ ہو جاتے ہیں پریز کارڈ پریز کارڈ تینکیو سو مچ بڑی خوبصورت باتیں ہیں خداوند یسومسی کے اختیار اس کی اتھارٹی کے تعلق سے جو خاص طور پہ خداوند یسومسی کی نہ صرف بشریت کو بلکہ خدا ہونے کو ظاہر کرتی ہیں کہ بطور خدا انہوں نے اپنے اختیار اور اپنی اتھارٹی کو استعمال کر بہت دفعہ ایسا کیا یہودی اس لیے بہت دفعہ خداوند یسومسی کے خلاف ہو جاتے تھے کیونکہ وہ کام جو سپیسیفیکلی خدا کر سکتا ہے جیسے گناہوں کی معافی ہے تو وہ یہ خیال کرتے تھے کہ گناہ جو ہیں وہ صرف خدا معاف کر سکتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے اس لیے خداوند یسومسی نے جب گناہ معاف کرنے کے لیے کہا جب مفلوج کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے تو وہاں پر یہودیوں نے بڑا واویلہ کیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو خدا کر سکتا ہے تو دراصل یسومسی اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ واقعی خدا ہے اس موجزے میں بھی ایسا ہی ہے دیگر جگہوں پر جیسے ابھی بڑی ڈیٹیل باتیں جو پاسر سرور صاحب نے مرسط شیئر کی ہیں خداوند یسومسی کے خدا ہونے کے تعلق سے کہ یہ جو ایتھارٹی ہے یہ جو اختیار ہے یہ بطور نبی نہیں بلکہ بطور خدا ان کے پاس موجود ہے وہ محض نبی نہیں بلکہ وہ خدا کے طور پہ ہمارے ساتھ رہے ہیں خدا کا کلام اس کی تصدیق کرتا ہے آگے بڑھیں گے اور پاسر نیس جویج صاحب سے جانیں گے پاسر صاحب یہاں پہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے یہاں پہ لکھا ہے شاگردوں کے تعلق سے چونکہ شاگرد ہی کشتی میں موجود تھے تو لکھا ہے کہ جب خداوند یسومسی نے یہ موجزہ کیا ہے میریکل کیا ہے تو ایک دم سے ایک تو گھبرا گئے ہیں اور ڈر گئے ہیں اور اس کے بعد وہ یسومسی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے تو اس سے بہت بڑا ایک سوال ہمارے لئے پیدا ہوتا ہے کہ وہ خداوند یسومسی کے ساتھ ہیں خداوند یسومسی پر ایمان لائے ہیں خداوند یسومسی نے انہیں چنا ہے بطور انہیں شاگرد چنا اس کے بعد انہیں رسول ہونے کا بھی درجہ دیا اس کے باوجود یہ اتنا پریولج ملنے کے بعد اتنی قربت ہونے کے باوجود وہ یہ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے کیا وہ اسے پہچانتے نہیں تھی کیا ابھی تک ان میں اس بات کی کمی ہے اور یہاں پہ خداوند یسومسی جس ایمان کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ایمان کی کمی کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ وہ یسومسی کو اس لحاظ سے پہچانتے نہیں ہیں جس طرح سے انہیں پہچاننا چاہیے تھا یا جس طرح سے بعد میں وہ پہچان گئے جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا تین سال چار سال کے بچے کو اگر آپ لے لیں اس کی سمجھ میں اور اسی تین سے تیس یا ساٹھ سال کی عمر کی سمجھ میں اور دنیا کی پہچان میں بہت فرق ہے پال کے لیے میں پڑھ رہا تھا جب یسومسی سے پہلا انکاؤنٹر ان کا ہوا جب انہوں نے یسومسی کو دیکھا اور یسومسی کی پیروی کرنا شروع کی اس کے بیس سال کے بعد انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ سو یسومسی کو اپنے اندر پالوس رسول کو زندہ کرنے میں بیس سال لگے ایکسپینئنس گین کیا ان لوگوں نے گو یسومسی کے ساتھ ہیں لیکن ایک ٹائم ہے اب دو لفظ یہاں پر بڑے خوبصورت یوز کی ہیں آپ نے اس ورس میں سے پہلا جو آپ نے کہا یہ کون ہے دوسرا آپ اس کو لے کر گئے ہیں یسومسی کے لفظ کے اوپر جو یسومسی نے ان سے پوچھا تمہارا ایمان کہاں ہے ایمان بسیکلی ہمیں کون کا جواب دیتا ہے جس قدر ہمارا ایمان بلوغت کی حالت تک پہنچے گا میچور فیت ہوگا ہم میں ہم جان پائیں گے وہ کون ہے آج بھی جیسے ابھی سرو بھائی بات کر رہے تھے آج بھی کچھ لوگ یسومسی کو یہاں صرف خدا کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں یہاں بشر کہہ کر اس کی لوہیت کے اوپر کوسٹن مارک لگا دیتے ہیں لیکن وہ بائیق وقت ہے اور یہ کہاں سے کلیر ہوگا یہ آپ کا ایمان اس کو کلیر کرے گا یوہنہ سترمے باپ کی تیسری آیت میں کہتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا وحد اور برحق کو اور یسومسی کو جسے تُو نے بھیجا ہے جانے جب تک ہم یسومسی کو خدا وحد کو نہیں جانتے ہیں یعنی اس ٹرینٹی کو نہیں سمجھتے ہیں ہمارا ایمان گرو اپ بھی نہیں ہوتا سننے سے ایمان پیدا سننا کس کا کلام جب ہم اور کلام کون ہے کلام بیسیکلی یسومسی ہے جب ہم یسومسی کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ میکسیمم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں پھر جا کر ہم اس ایمان کی نشو نماء کر پاتے ہیں اور وہ ہم میں مچور ہونا شروع خدا کے خادم رکوان کی ایک قوٹیشن اس کی ایک الگ ڈائمینشن کو سمجھنے کا ہمیں فضل بکشے گی اور بڑا خوبصورت انہوں نے اس بات کو کہا کہتے ہیں سچویشن میں سے گزارا اور ان کو بارور کروایا کہ یہ تمہارے ایمان کی پرک تو ہے ہی لیکن ایمان کو سٹریچ کر رہا ہے اب تمہیں اس کو بھی اس کے اندر اس باسکٹ کے اندر ڈال لینا ہے کہ پانی ہوایں بھی ہماری اتھورٹی گئے ہیں اس سے پہلے شاید تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے لیکن اب تمہیں اس بات کو جاننا ہے کہ پانی بھی تمہاری بات مانے گا ہوایں بھی تمہاری بات مانے گی کیوں کیونکہ یسو مسیح تمہارے ساتھ موجود ہے سو مشکلات جب آ رہی ہیں سیچویشن میں سے جب آپ گزر رہے ہیں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ ہمارے ایمان کو وسط دے رہا ہے رابرٹ روجر اس کے لیے ایک بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو درد ہے یا بیماری ہے وہ میرے ایمان کو سوری اگین رابرٹ روجر اس کے لیے کہتے ہیں ایمان میری بیماری کو میرے جسم سے ختم نہیں کرتا بلکہ وہ مجھے یہ قابلیت بخشتا ہے کہ میں اس بیماری کے وسیلہ سے اور زیادہ خدا کو سمجھ سوں ٹھیک ہے سو ایمان ایک ایسی معفوق الفطرت اور نا دکھنے والی قوت ایماندار کے پاس مسیحی کے پاس موجود ہے جس کو ایکسرسائز کرنا بہت ضرور اور اس کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے ٹھیک ہے سو میں یہاں پر یہ کہوں گا جو ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے اگر آپ یسو مسیحی کوئی بھی صفت کوئی بھی خوبی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے یہ کون ہے صرف مسیحی نہیں پوری انٹرنیشنلی میں اس بات کو بنینو انسان کے لیے یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ یسو مسیحی کو جاننا چاہتے ہیں آج آپ کے مائنڈ میں یہی کوئیسٹن گھوم رہا ہے یہ کون ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا اور اس کی سمجھ روح القدس کے بغیر نہیں آتی ہے یہ خالی باتیں ہی رہ جاتی ہیں جب تک روح القدس کی رہنمائی ہم نہیں لیتے ہیں پھر صرف سوال ہی سوال ہمارے پاس ہوں گے اور ان کا جواب دنیا سے نہیں آئے گا ان 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 قویسٹنز کا آنسر صرف خدا پاک روح ہی ہمیں دے سکتا ہے اس لیے بہتر رہنمائی روح القدس سے ملے گی بہتر پہچان خدا کی کلام سے ملے گی کلام ہے اس کو سمجھئے اس کو جانئے پھر آپ کو یہ یونیورس بھی سمجھ آنا شروع ہوگی پھر آپ کو اپنا آپ بھی سمجھ آنا شروع ہوگا اور یہ کلام کی باتیں ہم سبوں کے لیے آسان ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر آپ کا ہر دن با برکت اور خوبصورت ہوتا چلا جائے گا پریس گار تینکیس سو مچ اور یقینا ہم جب خدا ونیسو مسیح کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک تجربے میں سے گزر رہے ہیں اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں ایمان کا لیول بھی بڑھتا جاتا ہے اور یہ جو سیچویشنز ہیں یہ جو حالات ہیں یہ ایمان کی بڑھتی اور ترقی کے لیے بڑے ضروری ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں میں طوفان نہ آئے تو کبھی بھی اگر یہ طوفان نہ آتا تو ان کا ایمان کبھی نہ بڑھ پاتا یا یہ کبھی بھی اس چیز کو ریالائز نہ کر پاتے کہ خداونیس سمسی کے پاس یہ ایتھارٹی اختیار ہے اور وہی اختیار خداونیس سمسی نے ہمیں دیا ہے سو جو سیچویشنز آتی ہیں جو حالات آتے ہیں ان سے ہمیں گھبرانا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان حالات پر غالب آئیں ناظرین یقینا آج آپ نے اس پرگرام کے وسیلے سے بڑی برکت پائی ہے ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو سکرین پہ دیئے گئے نمبرز ڈائل کریں اپنا سوال ہم تک پنچا سکتے ہیں کوئی دعا یا درخواست ہو ضرور دے سکتے ہیں کوئی ٹیسمنی ہو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں آپ ٹیلی فون کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں ہمارا ویٹس اپ نمبر ہے اس کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں یا آکر لاہور میں جو ہمارا ہاؤس آف پریئر ہے جہاں پر جمعیرات کے روز اور اتوار کے روز ہم عبادت کرتے ہیں ان عبادات میں بھی آکر اپنی ٹیسٹیمنی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ضرور برکتیوی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور اپنے حدیعات جو ہیں وہ ضرور برکتیوی کو حاضرین ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ ووچ کر سکتے ہیں وچ کرنے کے لیے برکتیوی اوفیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضروری سے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برکتیوی گاڈ بلیس یو آل موسیقی